پریز دلورٹ سب کو جیشو میرے پریے بھائی اور بہنوں اس سمیں ہم پربو کے وچن پر اس سمیں منانچنتن کرنے جارہے ہیں اور آج اس سمیں ہم پربو کے وچن کو سنیں گے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا دھنیواند کی پراتھنا کا کیا مہتو ہے دھنیواند کی پراتھنا کیوں کرنی چاہیے دھنیواند دینا کیوں ضروری ہے دھنیواند کی پراتھنا کے دوارہ چمتکار کیسے ہوتا ہے دھنیواند کی پراتھنا کے دوارہ ہیشور کا آشروعہد ہمیں کیسے ملتا ہے دھنیواند کی پراتھنا کیوں ضروری ہے اور کیوں کرنا چاہیے دھنیواند کیوں دینا چاہیے اور بائیبل میں کن کن لوگوں نے ہشور کو دھنیواند دیا اور پربو ہم سے کیا کہتا ہے تو آج میں آپ سب کو اس وشے میں آپ کو بتاؤں گا دھنیواند کی پراتھنا میرے پریے بھائے اور بہن کئی بار ہم پربو کے پاس آتے ہیں اس سمیں آتے ہیں جب ہمیں پربو سے کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم پربو کے پاس اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں جب ہمیں پربو سے کچھ پانا ہے کچھ چاہیے جب ہم پربو کے پاس آتے ہیں یا ہماری کوئی منت ہے یا ہماری کوئی عوشتنا ہے یا کوئی ہماری بیماری ہے اس بیماری کو لے کر اس سمسیا کو لے کر اس دکھ کو لے کر اس پیڑا کو لے کر درد کو لے کر ہم یشو کے پاس آتے ہیں اور لیکن ہم دھنیواد دینے کے لیے پربو کے پاس نہیں آتے میرے پریے بھائی اور بہنوں دھنیواد دینا کیوں ضروری ہے دھنیواد کیوں کرنا ضروری ہے پربو کا وچن ہمیں بتاتا ہے ستروت گرنٹ 118 وقت 29 میں لکھا ہے پربو کا دھنیواد کرو کیونکہ وہ بھلا ہے ستروت گرنٹ 50 وقت 14 میں لکھا ہے ہیشور کو دھنیواد کا بلیدان چڑھاؤ ستروت گرنٹ ٹھائیں 33 33 وقت 2 میں لکھا ہوا ہے بینہ بجاتے ہوئے پربو کا دھنیواد کرو بار بار پربو ہمیں یہی سکھاتا ہے وچن کے دوارہ کی ہم اس کا دھنیواد کریں پرتی دن اس کا دھنیواد کریں ستروت گرنٹaceutρ آدھائیں 68 68 وقت 20 میں لکھا ہوا ہے ہمیں پرتی دن ایشور کو دھنیواد دینا ہے پرتی دن ایشور کا دھنیواد کریں ایشور نے ہمیں سمالا ہے ہمیں وزے دلائیے ہمیں جیتی دلائیے سروت گرن تدہائے ایک سو سات واقعے اکتیس میں وچن کہتا پربو کا دھنیواد دیں اس کے پریم کے لیے منشعے کے کلنیارت اس کے چمتکاروں کے لیے ہم اس کا دھنیواد کریں میرے پریے بھائی اور بہنوں ہم پربو کا دھنیواد کرنے کے لیے پربو کے پاس نہیں آتے ہیں ہم آج ہم پراتنا کرتے ہیں صرف اپنے مطلب کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی اوشکتہ کے لیے اور ہمارا پربو ہمارا ایشور دیالو ایشور ہے اور وہ ہم پر دیا کرتا ہے وہ ہم سے پریم کرتا ہے اور ہماری پراتنا کو سنتا ہے اور ہمیں آشیرواد دیتا ہے لیکن ہم اس آشیرواد کو بھول جاتے ہیں پربو کے پاس لوٹ کر ایک منٹ کے لیے ایک پل کے لیے اسے ہم دھنیواد نہیں دیتے ہم بڑے سوارتی ہیں میرے پریے بھائی اور بھین وچن میں لکھا ہوا ہے وچن بتاتا ہے دس کوڑی ایشور کے پاس آئے ییسو کے پاس آئے راستے میں وہ چنگا ہو گئے اور ایک ویکتی کو یاد آیا کہ میرا شریر کونڈ سے بھرا ہوا تھا ابھی میں ٹھیک ہو گیا ہوں مجھے لوگ اپنا سکتے ہیں جنہوں نے میرا تریجیل دیا تھا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اب وہ لوگ مجھے پیار کریں گے وہ دیکھ کر اس کے من میں ایشور کے پرتیزہ آئے پیار آیا اور دھنیواد امڑا اور وہ ایشور کے پاس ییسو کے پاس لوٹ کر کے آیا ییسو اس سے پوچھتے ہیں کیا دسو کے دسو چنگے نہیں ہوئے باقی نو کہاں ہیں آج پربو بھی میرے پریے بھائی اور بہن آپ سے اور مجھ سے سوال کرتا ہے میرے بیٹے جو تم میرے پاس منت لے کر کے پرانتھنا لے کر کے آتے ہو کیا وہ میں نے پرانتھنا نہیں سنی کیا تمہارے پاس ایک پل میرے لیے جب ہم دھنیواد کی پرانتھنا کرتے ہیں اس میں بہت شکتی ہے اور پربو کا وچن پروکتا گرنت ادھیائے 32 واقعے 27-17 میں ہمیں بتاتا ہے سب کچھ کے لیے اپنے سرشتری کرتا کو دھنیواد دو سب کچھ کے لیے آپ کے دکھ کے لیے بھی پربو کو دھنیواد دو اپنی پینا کے لیے بھی پربو کو دھنیواد دو آپ کے پاس نوکری نہیں ہے اس کے لیے بھی دھنیواد دو آپ بیمار ہیں آپ کے پاس گھر نہیں ہے آپ کے پاس سنتان نہیں ہے آپ اس بے گھر میں بھی اور نیسنتانپن میں بھی پربو کو دھنیواد دو میرے پریے بھائی اور پربو کا وچن ہمیں بتا جس نے تم کو اتنے اپکار پردان کیے جس نے تم کو اتنے اپکار دیے اتنے اپکار تمہارے اوپر کیے ہیں صدا اس ایشور کو دھنیواد دے چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں پربو کے پرتی ایماندار بنیں اور پربو کا وچن ہمیں بتاتا ہے جب ہم پربو کا دھنیواد کرتے ہیں جب ہم پربو کا دھنیواد کرتے ہیں تب ہم اس کا سممان کرتے ہیں وچن بتاتا ہے سروت گرنت ادھیائے پچاس واقعے تیس میں لکھا ہوا ہے وہاں پر پربو کا وچن ہمیں بتاتا ہے جو مجھے دھنیواد کا بلیدان چڑھاتا ہے جو مجھے دھنیواد کا بلیدان چڑھاتا ہے وہی میرا سممان کرتا ہے میرے پریے بھائی میرے بہن یدی آپ پربو کو دھنیواد دیتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی باتوں کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے ہم ییشو کو ایشور کو اپنے پتا کو اپنے مالک کو جس نے ہمیں بنایا جس نے ہماری سسٹری کی جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی جو ہمیں فری میں ساس لینے کے لیے دیتا ہے کچھ دیا ہے اگر یدی ہم دھنیواد کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس شبد نہیں ہوں گے اس ایشور کے اپکاروں کے لیے اس ایشور کے اپہاروں کے لیے دھنیواد دیتے دیتے ہم تھک جائیں گے میرے پریے بھائی اور بھین جب ہم اس کا دھنیواد کرتے ہیں تب ہم اس کا سممان کرتے ہیں میرے پریے بھائی جب آپ اس کا سممان کروگے دھنیواد کے بلیدان کے دوارہ تب وہ آپ کا بھی سممان کرے گا اور جب وہ آپ کا سممان کرے گا کوئی بھی ویکتی کوئی بھی شکتی کوئی بھی انسان آپ کے ویرود میں آپ کو اپمانیت کرنے آپ کو نراش کرنے آپ کو گرانے آپ کے اوپر ہابی ہونے آپ کو برماد ہونے کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کا عیشور آپ کا سممان کرتا ہے آپ چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں اس کے پرتی اماندار رہیں چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے اسے دھنیواد دیں اپنے دکھ کے لیے دھنیواد دیں اپنے پریوار کے لیے دھنیواد دیں اپنی پتنی کے لیے دھنیواد دیں اپنی ماتا کے لیے دھنیواد دیں اپنے پتا کے لیے دھنیواد دیں اپنے بچوں کے لیے دھنیواد دیں اپنے بجنس کے لیے دھنیواد دیں جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے نرنتر دھنیواد دیتے رہیں اور جب آپ دھنیواد دیتے ہیں پربو آپ کے سامنے چمتکار کرے گا ہم دوسروں کے سممان کے لیے سنسار کے سممان کے لیے سنسارک جیت کے لیے سنسارک لوگوں کی درستی میں سممان پانے کے لیے لوگوں کے سممان کے لیے کہ لوگ ہماری عزت کریں ہمارا سممان کریں دنیا ہماری عزت کریں اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں بہت کچھ کر ڈالتے ہیں لیکن جو ایشور کا سممان کرے گا پربو اس کا سممان کرے گا میرے پریے بھائی میرے مہن آپ کچھ ایسا کریں کہ ایشور آپ کا سممان کرے ایشور آپ کا سممان کرے اور جب وہ آپ کا سممان کرے گا کوئی بھی آپ کا اپمان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا آپ کو سنسان کے سممان کی ضرورت نہیں پڑے گی تب آپ کو لوگوں کے سممان کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کا پربو آپ کا سممان کرتا ہے اور جتنے بھی لوگ اس وچن میں بائیبل میں اماندار رہے پرہو کے پرتی جنہوں نے پرہو کو دھنیواد دیا پرہو نے انہیں کبھی لززت ہونے نہیں دیا انہیں پرہو نے کبھی نراش ہونے نہیں دیا انہیں نہیں چھوڑا ان کا سممان کیا ان کی پراتھناوں کو سن کر کے ان کی پراتھنا کا اتر دے کر کے عیشور نے ان کا سممان کیا میرے پریے بھائی اور بہن یادی ہم پرہو کا وچن دیکھیں وہاں پر لکھوا ایوب کے وشے میں ایوب کا گرانت دیا ایک واقعے ایک سے یادی ہم پڑھیں ایوب کے وشے میں وہ نراشہ جنگ پریشتی میں جب ان کی پرکچھا لی گئی ان کا سب کچھ برماد ہو گیا سب کچھ چھین لیا گیا ان کے بچے جو دھن سمپتی تھی جو ان کے نوکر چا کرتے ہیں جو ان کے پاس دھن سمپتی تھی سب چھین لی گئی یہاں تک کہ ان کے شریر پر بھی پرہار کیا گیا ان کے شریر میں بیماری آ گئی لیکن وہ پرہو کے پرتی صدا ایماندار رہے اور ایشور کو انہوں نے دھنیواد دینا بند نہیں کیا انہوں نے اپنی اس پریشتی میں کڑکڑائے نہیں وہ اپنی اس پریشتی میں روئے نہیں ایشور کو برا بھلا نہیں کہا آج ہمارے جیون میں تھوڑا سا دکھ آ جاتا ہے تھوڑی سی پیڑا آ جاتی ہے تھوڑی سی سمسیا آ جاتی ہے ہم ایشور کو اس سمسیا کے لیے دھنیواد نہیں دیتے ہیں لیکن ایوب نے ہمیں سکھایا نراسہ جنک پریشتی میں بھی ایشور کے پرتی بفادار اور ایماندار کیسے بنے رہنا ہے کیسے انہیں دھنیواد دینا ہے اور وہ ایشور کے پرتی بفادار اور ایماندار بنے رہے دھنیواد دیتے رہے اور ایشور نے ان کا سمبان کیا انہوں نے انہیں جھکنے نہیں دیا انہوں نے انہیں گرنے نہیں دیا برباد ہونے نہیں دیا اور سب کچھ بائیبل بتاتی ہے دھنیواد دیتے رہے ہیں اور وہ ایک بات کہتے ہیں بہت سندر بات ایوب بولتے ہیں جس ایشور سے ہم سکھ گرن کرتے ہیں جو ایشور ہمیں سکھ دیتا ہے آشروات دیتا ہے کیا ہم اس ایشور سے دکھ کیوں گرن نہ کریں آج ہم سکھ کے لیے آسیشوں کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ مطلب کے لیے پربو کے پاس آتے ہیں لیکن دھنیواد کا بلیدان چڑھانے کے لیے ہم ہمارے اس پتا کے پاس ہمارے اس ایشور کے پاس ہم نہیں آتے ہیں اور ایوب نے دھنیواد دیا اور وچن بتاتا ہے اس کا پرینام یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے کھویا تھا سب کچھ انہیں دگنی ماترہ میں مل گیا سب کچھ انہیں دگنی ماترہ میں مل گیا میرے پریئے بھائی اور مہن یہ ہے دھنیواد کی پرانتنا دینے کا پرینام ہم یہ ہے دھنیواد دینے کا مہتو اور دھنیواد دینے کی ضروری ہے کیسے جیون میں چمتکار ہوتے ہیں یادی ہم پہلے تیسے نیوکیوں ادھیہائیں پانچ واقعے سولہ اور واقعے اٹھارہ پڑے وہاں پر لکھا ہوا ہے پربو کہتا ہے آپ لوگ ہر سمیں پرسند رہیں ایوب اپنے دکھ میں پرسند رہا پربو کہتا ہے پرسند رہیں اور بچن واقعے ستنا میں کہتا ہے نیرن پر پرانتنا کرتے رہیں اور سب باتوں کے لیے ایشور کو دھنیواد دیں سب ہی باتوں کے لیے کیونکہ ایسا مسیح کے نوسار آپ لوگوں کے بسے میں ایشور کی یہی اچھا ہے میرے پریے بھائی ہمارے لیے ایشور کی یہی اچھا ہے کہ ہم اسے نیرنطر دھنیواد دیں ہم نیرنطر اسے دھنیواد دیں میرے پریے بھائی اور بہن پربو نے یادی ہم ایفیشیوں کے پتر دہائیں پانچ واقعے چار پڑے وہاں پر لکھا ہے نہ تو اب دھنپ باتیں بولیں نہ اشلیل باتیں بولیں بلکہ اشوبنی باتیں بھی نہ بولیں بلکہ آپ ایشور کو دھنیواد دیا کریں ہم کڑکڑاتے ہیں ہم ویروہ کرتے ہیں ہم روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں ایشور کے اوپر دونس لگاتے ہیں پربو کہتا ہے نہ تو آپ اب شبد بولیں نہ اب دھنپ باتیں بولیں نہ اشلیل باتیں بولیں بلکہ کیا کریں دھنیواد دیا کریں جب آپ دھنیواد دوگے میرے پریے بھائی اور بہن پربو آپ کو کسی بھی بات کی کمی ہونے نہیں دے گا اور جو دھنیواد دیتا ہے جو دھنیواد کا بلیدان چڑھاتا ہے پربو اس کا سمبان کرتا ہے اور اس کے لیے ان ایڈوانس میں پہلے سے ہی آشش دے کر کے رکھتا ہے جدی ہم پربو کا وچن دیکھیں دانیل کے وشے میں ہم پڑھتے ہیں دانیل کے گرنٹ میں دانیل کے وشے میں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہے دانیل دن میں تین بار دھنیواد کی پرانتھنا پڑتا ہے جدی آپ ادھیائیں ایک سے پڑھتے جائیں گے دانیل کے وشے میں لکھا ہوا ہے دہائیں تین بار اور دہائیں چھے میں آپ پڑھتے جائیں گے بہت کچھ ہمیں دانیل کے وشے میں پڑھنے ملے گا دانیل اپنے ایشور سے دن میں تین بار گھٹنے ٹیک کر دھنیواد کی پراتھنا کرتا ہے اور دانیل جب دھنیواد کی پراتھنا کرتا ہے اس دھنیواد کی پراتھنا کے دوارا پربو نے اسے اونچہ اٹھایا پربو نے اسے بڑھایا جو بات بڑے بڑے ودمان بڑے بڑے پندت بڑے بڑے گیانی راجہ کے سپن کو اور اس کے عرص کو نہیں بتائے لیکن یہ دانیل راجہ کے سپن کو بھی بتاتا ہے اور راجہ کے اس سپن کا ارث بھی بتاتا ہے اس بات سے راجہ پرسند ہو کر اپنے راجے کا اسے ادھکاری نیوکت کرتا ہے اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ اسے چڑھنے لگے نفرت کرنے لگے اور راجہ کی نظر میں اسے کیسے گرائیں کہ راجہ اسے پیار نہ کرے بلکہ نفرت کرے اور اسے چڑھنے لگے لیکن اب اس کے عیشور نے جس کے لیے وہ گھٹنے ٹکتا تھا دھنیواد دیتا تھا اس نے اسے گرنے نہیں دیا اور سیروں کی مان میں اسے ڈالنے کی بات کہی گئی وہ سیروں کی کھڑے میں اسے ڈالا گیا لیکن عیشور نے اپنے اس دانیل کے لیے اپنے اس بھکت کے لیے جو ان کے لیے دھنیواد کی پرانتھنا کرتا تھا ان کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر گھٹنے ٹک کر دھنیواد دیتا تھا نرنتر پرتی دن دن میں تین وار اس عیشور نے دانیل کے لیے اپنے دودھ کو بھیج دیا اور سیروں کے موں کو بند کر دیا یہ ہے دھنیواد کی پرانتھنا کرنے کا پرینام میرے پریے بھائیں اور بہن یدی ہم پربو کے وچن میں ہم پڑھتے ہیں یہاں کا سوسو مچار ادھیائے پانچ واقعے ادھیائے چھے واقعے پانچ سے تیرہ میں یدی ہم پڑھیں وہاں پر دھنیواد کی پرانتھنا کے دوارہ عیشور نے چمتکار کیا کیا چمتکار کیا یدی ہم وہاں پر دیکھیں پانچ روٹی اور دو مچھلیاں تھی انہوں نے ان روٹیوں کو ہاتھوں میں لے کر ان پر دھنیواد کی پرانتھنا پڑی اور لوگوں کو اپنے ششے کو کہا باٹو اور ششے باٹتے گئے باٹتے گئے اور لوگوں نے کھایا وچن بتاتا ہے وہاں پر پورو سو کی سنکھیا جو وہاں پر لوگ آئے تھے وچن سننے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان کی سنکھیا پورو سو کی سنکھیا پانچ ہزار بتائی جاتی ہے پانچ ہزار لوگوں نے کھایا اور کھانے کے بعد بارہ ٹوکرے بچ گئے میرے پریے بھائیں اور بہن پانچ روٹی اور دو مچھلیوں سے پانچ ہزار پورو سو نے کھایا وہاں پر ان کی پتنیاں بھی ہوں گی بچے بھی ہوں گے لیکن پانچ ہزار سنکھیا دی گئی ہے پانچ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے وہاں کھایا پانچ روٹی اور دو مچھلیوں کو کیسے بڑھ گئی وہ پربو نے انہیں ہاتھوں میں سورگ کی اور آنکھیں اٹھا کر آر اس روٹی پر دھنیوات کی پرانتھنا پڑی اور وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی جب آپ پربو کو دھنیوات دوگے آپ پربو کے آشروات میں بڑھتے جاؤگے بڑھتے جاؤگے بڑھتے جاؤگے کسی بات کی کمی نہیں ہوگی پربو آپ کے لیے پہلے سے ہی پربند کر کے رکھے گا جیسے پربو کے وچن میں ہم پڑھتے ہیں لاجروس مر گیا لاجروس کے پاس یہ سو جاتے ہیں اور جا کر اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے سورگ کی اور آنکھیں اٹھا کر کے پربو سے ایشور سے کہتے ہیں پتا میں تجھے دھنیوات دیتا ہوں کیونکہ تُو نے میری سن لی ہے اور تُو صدا ہی میری سنتا ہے انہوں نے دھنیوات دیا لاجروس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا پتا میں تجھے دھنیوات دیتا ہوں کیونکہ تُو نے میری سن لی ہے میرے پریے بھائیں اور بہنوں اور انہوں نے لاجروس کو آواز لگائی لاجروس بہار نکل آؤ دھنیوات کی پراتنہ کے دوارہ لاجروس کو ایشور نے ییسو نے آواز لگائی پتا کو دھنیوات دیتے ہوئے اور لاجروس قبر سے بہار نکل آیا جو لاجروس مر کے چار دن بیٹ گئے تے جندہ ہو گیا پانچ روٹی اور دو مچلیوں سے پانچ جار سے بیدک لوگوں نے کھایا دھنیوات کی پراتنہ کے دوارہ دانیل سیروں کے ماند سے سیروں کے کھڑوں سے بہار زندہ نکل آیا دھنیوات کی پراتنہ کرتا تھا دن میں تین وار اور یہ ہے ایوب نرنتر دھنیوات دیتا رہا جو کچھ اس نے گوایا تھا دگنی ماترہ میں اسے ملا دھنیوات کی پراتنہ کے دوارہ میرے پریے بھائی اور بہن پربو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے دھنیوات دیں نرنتر دھنیوات نے فلپیوں کا پتر دہائے چار واقعے چھے میں لکھا ہے کسی بھی بات کی چنطہ نہ کریں بلکہ ہر ضرورت میں پراتنہ کریں کسی بھی بات کی چنطہ نہ کریں بلکہ ہر ضرورت میں پراتنہ کریں اور وچن بتاتا ہے دھنیوات کے ساتھ ہیشور کے سامنے اپنے نویدن پرستد کریں دھنیواد دیتے ہوئے دھنیواد دیتے ہوئے ہیشور کے سامنے اپنے نیویدنوں کو پرستوت کریں اور وہ پربھو آپ کو آشیرواد پردان کرے گا جوڑ سے بولیں گے ہاں لیلویہ یہ ہے دھنیواد کی پراتھنا کا پرینام دوسرا قرنطیو ادھائی چار واقعے پندرہ میں لکھا ہوا ہے کیا بچان ہمیں بتاتا ہے آپ پر لکھا ہے سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے تاکہ جس پرکار بہتوں میں کرپا بڑھتی جاتی ہے اسی پرکار ایشور کی مہمہ کے لیے دھنیواد کی پراتھنا کرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی جائے میرے پریے بھائی جس طرح سے ایشور کی کرپا آپ لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے اسی پرکار ایشور کی چاہیے ہیں کہ اس کے لیے دھنیواد دینے والوں کی سنکھیا بھی بڑھتی جائے آج دھنیواد دینے والوں کی سنکھیا کم ہے مانگنے والوں کی زیادہ ہے کڑکڑانے والوں کی زیادہ ہے لیکن دھنیواد دینے والوں کی سنکھیا کم ہے اور پرہو یہی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اسے نیرنتر دھنیواد دیں اور وچن ہمیں بتاتا ہے کلوسیو کے پتر دہا چار واق کے دو میں آپ لوگ سجک ہو کر پراتھنا اور دھنیواد دیتے رہیں اس میں لگے رہیں نرنتر دھنیواد دینے کے لئے لگے رہیں کلوسیو کے پتر دہا دو واق کے ساتھ میں بکے وچن بتاتا ہے آپ کے ہردوں میں دھنیواد کی پراتھنا امرتی رہے میرے پریگے بھائیں اور بہن دھنیواد ہمارے ہردے میں امرتا رہے نرنتر جو کچھ اس نے ہمارے جیون میں اپکار کیے ہیں جو کچھ اس نے ہمیں آشی سے دی ہیں اس کے لئے ہم دھنیواد دیتے رہیں دھنیواد کی پراتھنا میں شکتی ہے دھنیواد کی پراتھنا کے دوارہ آپ ویجے پرابت کروگے دھنیواد کی پراتھنا کے دوارہ آپ کے گھر میں بڑوتری ہوگی انتی ہوگی ترقی ہوگی آپ بڑھتے جاؤگے دھنیواد دیں ان باتوں کے لئے بھی جو آپ کے جیون میں ابھی گھٹیت نہیں ہوئی ہیں لیکن پربو کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ سب باتوں کے لئے دھنیواد دیں جو آپ نے پرانتھنا کی ہے وچن بتاتا ہے تم نے جو کچھ پرانتھنا میں مانگا ہے وشواس کرو وہ تمہیں مل گیا ہے وہ تمہیں دیا جائے گا جو دیا جائے گا اس کے لئے بھی آپ دھنیواد دیں کیونکہ وچن بتاتا ہے پربو صدا ہی پرانتھنا کو سنتا ہے آپ نے جو پرانتھنا کی ہے وشواس کیجئے کہ آپ کو عیشور نے اس پرانتنا کو سن لیا ہے اور ابھی وہ آنسیش آپ کو نہیں ملی ہے لیکن آپ اس کے لئے دھنیواد دیں ان ایڈوانس میں دھنیواد دیتے رہے ہیں پربو دھنیواد میں نے پرانتنا کی آپ نے سن لیا دھنیواد ہر ایک بات کے لئے دھنیواد دیں آپ کو ویجے ملے گی جیت ملے گی آپ کے جیون میں چمتکار ہوگا آپ کو آنشروات ملے گا آپ کے جیون میں چنگائی آئے گی آپ چنگے ہو جاؤ گے اپنی بیماری کے لئے دھنیواد دیں ایوب نے دھنیواد دیا اس کا شریر بھی ٹھیک ہو گیا اور جو کچھ اس نے گوایا وہ بھی اسے مل گیا دھنیواد دیں پربو کی عیسہ مسیح کی عیشور کی ہمارے ویشے میں یہی ایک اچھا ہے کہ ہم اسے نرنتر دھنیواد دیں اور آن وچن ہمیں بتاتا ہے پرگیا گرند عدیہ سولہ واقعے انتیس میں جو دھنیواد نہیں دیتا ہے وچن بتاتا ہے جو دھنیواد نہیں دیتا ہے اس کی آنشہ پسید کالین پالے کی طرح نشٹ ہو جاتی ہے اور اپریوجن جلدھارہ کی طرح بہے جاتی ہے ہم امید رکھتے ہیں ہم آنشہ رکھتے ہیں سپنے سجاتے ہیں لیکن یادی ہم دھنیواد نہیں دیتے ہیں وہ ہماری آنشہ ویرت ہے وہ ہمارے سپنے ویرت ہے جس طرح سے پالا پڑتا ہے اور اس کی دھوپ کی کرڑے پڑتی ہیں وہ لپت ہو جاتا ہے وہی اسی پرکار یادی ہم دھنیواد نہیں دیتے ہیں تو ہماری آنشہ ویرت ہے ہمیں دھنیواد دیتا ہے ہیشور کے پاس دھنیواد دیتے ہوئے جانا ہے نیویدنوں کو دھنیواد دیتے ہوئے پرستت کرنا ہے جب آپ دھنیواد دوگے پربو آپ کا سممان کرے گا پربو آپ کی عزت کرے گا بائبل میں بہت سارے لوگوں نے دھنیواد کی پراتھنا کے دوارہ ان کے جیون میں ایشور نے جن لوگوں کا سممان کیا وہ کبھی لذت نہیں ہوئے وہ کبھی نرانش نہیں ہوئے میرے پریے بھائی اور بہن جب ہم سنساری سممان کے لیے دنیا کے سممان عزت کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں تو ہم اپنی ایشور کے لیے کیا کچھ نہ کریں تو آئیے اس سمیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم اس سمیں پربو سے پراتھنا کریں کہ پربو ہمیں دھنیواد دینا سکھائے دھنیواد کی پراتھنا کرنا سکھائے سب ہی باتوں کے لیے دھنیواد دینا سکھائے آئیے ہم پراتھنا کریں دھنیواد مہان پریمی سورگے پتہ ابراہیم عصاق اور یاکوب کے پرمیشور ہم تجھے دھنیواد دیتے ہیں تیرے وچن کے لیے تیرے وچن کے دوارہ ہم سے بات کرنے کے لیے پربو تیرا وچن ہمیں سکھانے کے لیے دھنیواد پتہ ہمارے جیون کے لیے ہمارے جیون میں ملی ہوئی سبھی آنشیشوں کے لیے ہم تجھے دھنیواد دیتے ہیں اور آپ سے ہم پراتھنا کرتے ہیں اببہ ہمیں دھنیواد دینا سکھائیے جیسے آپ کی ہمارے وشے میں اچھا ہے تیرے وچنوں کے لیے تیرے پیار کے لیے تیرے آنشیروادوں کے لیے تجھے دھنیواد دینا ہمیں سکھا دھنیواد کی پراتھنا ہمارے ہردیوں میں امرتی رہے دھنیواند ہمارے اندر وہ مرتا رہے ہمیں ایسا دھنیواند دینا سکھا کہ ہم تیرے پرتی صدا وفادار اور ایماندار رہے جیسے ایوب آپ کے لئے ایماندار رہے اور دھنیواند دیتے رہے ہمیں بھی دھنیواند دینا سکھا جیسے دانیل دھنیواند دیتا تھا ہمیں بھی دھنیواند دینا سکھا پریمی سور کے پتہ ہم آپ کو دھنیواند دیتے ہوئے آپ کے پویتر اور سامرتی نام پر یہ پراتھنا کرتے ہیں آمین پریس دہ لڑ گوڈ بلیس یو